اینی جعفری اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اداکاری کی طرف اور کمرشلز میں کام کرنے کو ترضیح دیا اینی جعفری سب سے پہلے میری بہن مایا ڈراما میں جلوہ گر ہوئی اور اس سیریل میں انہیں ستیلی ماں کے مظالم کشکار دکھایا گیا اور سکرپٹ میں اینی کے لیے کر دکھانے کو بہت کچھ موجود تھا اپنے ابتدائی انٹرویوز کے اندر اینی جعفری نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ نیکول، کڈ مین، میریل، سٹرپ وغیرہ اداکاروں سے متاثر ہیں جن لوگوں نے اینی جعفری کو ڈراموں میں دیکھا ہے وہ باقو بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی نیکول، کڈ مین جیسی دکھائی دیتی ہیں اور انہوں نے اپنے اب کو بڑی خوبی سے منوایا ہے اینی جعفری نے کتابند پسند گرانے میں آنکھ کھولی اور اس طرح کامزہ کام شو بیزنس میں آنا ان کے لیے بہت مشکل کام تھا البتہ اینی نے یہ مشکل محلہ عبور کیا اور خود کو بہت جلد ملک کی جانی پہچانی اداکارہ منوا لیا اینی جعفری نو جون انیس سو اکیاسی کو کراچی میں پیدا ہوئی اینی اپنی دو بہنوں مہر جعفری اور سارا جعفری سے بڑی ہیں کھاتے پیتے اور خوشحال گرانے سے تلق رکھنے والی اینی جعفری نے زندگی کا بڑا حصہ پاکستان سے باہر گزارا ہے انہوں نے سنگاپور میں پروش پائی ہے کینیڈا سے گریجویشن کرنے کے بعد سنگاپور واپس آ کر ایک اشتیاری کمپنی میں ملازمت کی مگر پھر وطن کی مٹی نے انہیں اپنی طرح کھینچ لیا اور وہ پاکستان واپس آتے ہوئے آنکھوں میں اداکارا اور مارڈل بننے کا سپنا سجا چکی تھی ابتدائی دو سال تک انہیں اردو پڑھنا بھی نہیں آتی تھی اور وہ سکرپٹ رومن میں لکھ کر ترجمہ کروا کے یاد کرتی تھی اینی نے جیسا کہ میری بہن مایہ ڈراما میں بھی کام کیا اور اس کے ساتھ سیرزادی اور سیلا جیسی سیریلز اور میں بھی قابل دیدار اداکاری کر چکی ہیں اور حرون کی اینیمیٹڈ کارٹون سیریلز میں برکہ ایونجس میں چیا کے مرکزی کردار کی آواز بھی اینی جعفری نے ہی نکال لی ہے یوں وہ وائس اوور ڈبینگ انڈسٹری میں بھی اینی نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اینی جعفری نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا ہے جس میں ہمائیوں سے کی فلم میں ہوں شاہد فریدی میں وہ کام کر چکی ہیں اور اس کے علاوہ ایک فلم ہے بالو ماہی بالو ماہی بھی ریلیز ہو چکی ہے اور اس فلم میں بھی اینی نے ماہی کا مرکزی کردار ادا کیا اور اسمان خالد بٹ ان کے ہیرو تھے مگر فلم خاطر خواہ کامیاب بھی حاصل نہ کر سکی اب یہاں پر اگر اینی جعفری کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو دوہزار چودہ میں انہوں نے فارس رحمان سے شادی کی اور اس کے بعد اینی زیادہ تر لندن میں ہی مقیم ہیں مگر فلم کی شوٹنگ کے باعث انہوں نے شو بزنس کو ایک بار پھر فل ٹیم دینا شروع کر دیا ہے اپنے کاریئر کے دوران اینی جعفری نے کم مگر اچھا کام کیا وہ پیسے کمانے کے لیے کم اور شوک کی تکمیل کے لیے زیادہ اداکاری کرتی ہیں انہوں نے گلوکار مورو کے گیت پٹاکی لڑکی پر بھی موڈلنگ کی جب فلم بالو ماہی ریلیز نہیں ہوئی تھی تو چھتی سالہ اینی نے اس فلم میں ایک بیس سالہ دوشیزہ کا کردار ادا کیا اور اس کو اس فلم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی لیکن فلم اتنی کامیاب نہیں ہی ہوئی اور فلم کی نکامی کا سیرہ کچھ کرتی سے اداکاروں کے سر نہیں گیا اس لئے اینی جعفری کی ساکھ بھی بچ گئی اینی جعفری فیوچر کے لیے انہوں نے ایڈیشنز بولی ورڈ کی فلموں کے لیے بھی دیا اور وہ وہاں بھی کام کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ اینی جعفری سوشل میڈیا پر بھی ان رہتی ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ ان کی تصاویر ان کے فیس بک پیچ کی زینت تو بنتی ہی رہتی ہیں اور اگزشتہ دو سال پہلے انہوں نے بھارتی سپرسٹار رمبیر کو پور سے بھی ملاقات کی تھی اینی جعفری اپنے گلیمرس کردار کے ذریعے فلم میں ان رہنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ کئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی اینی جعفری خود بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے دور لندن میں رہتے ہوئے ان کے لیے شو بزنس میں ان رہنا آسان نہیں کیونکہ آنکھ و جل بہاڑ و جل والی مثال ہے اس خوش گفتار اداکارہ کو اگر اپنا فنی سہر برقرار رکھنا ہے تو شو بزنس کی جادو نگری میں سے انہیں ہر وقت ان رہنا پڑے گا اور ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے اچھے ڈراموں میں اور فلموں میں کام کریں اور اپنی ایکٹنگ اداکاری اور اپنی آواز سے اپنے چاہنے والوں کو محسوس کریں تینکیو سو ملچ تینکیو سو ملچ تینکیو سو ملچ